نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں سب سے پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درد پاک پڑھ لیتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا علیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ پیارے بچوں آپ کو اپنے پروگرام نور والی کتاب میں ویلکم کہتے ہیں خوشاندید کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں پیارے بچوں ہمارے پروگرام کے اندرے مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہم قرآن پاک کی معلومات سن کر اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں اور بہت ساری اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ ہم ان پر عمل کر کے دنیا کی بھی برکتیں حاصل کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانے ہی ہمارے پروگرام کا پہلے سیگمنٹ ہے تجوید کلاس ماشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ حمزہ بھائی موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ کو خوبصورت آواز پر قرآن پاک کی تلاوات سنائیں گے جی حمزہ بھائی اعوب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا كيف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِيجَاجًا صدق اللہ العظيم پیارے بچوں جن آیات کی آپ تلاوت سن رہے تھے آپ کے سامنے بورٹ پر موجود ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں آج ہم جس چیز کے بارے میں سمجھیں گے وہ ہیں موٹے اور باریک حرف اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی کچھ سیکھا ہے اس کو سملائز کرتے ہیں اور پھر آگے پڑھیں گے دیکھیں کچھ حروف ہیں قرآن پاک میں وہ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں دیکھیں میرے پڑھنے سے بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ میں موٹا موٹا پڑھ رہا ہوں دوبارہ سناتا ہوں موٹا پڑھ رہا ہوں نا جیسے تا زال اور سین شین یہ باریک میرے پڑھنے سے بھی لگ رہا ہے کہ میں باریک پڑھ رہا ہوں تو جو قرآن پاک میں جتنے بھی حرف آتے ہیں نا یہ جتنے بھی حرف آتے ہیں ان حرف کے تعدادیں انتیس جیسے انگلیس میں ہوتا نا اے بی سی ڈی ای 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 ف ان سے انگلیس بنتی ہے تمام ورڈز انہی سے بنتے ہیں اسی طرح قرآن پاک میں جتنے بھی ورڈز ہیں وہ انتیس حرف سے بنتے ہیں یہ سارے علف سے لے کے یہاں تک انتیس حرف ان انتیس حرف کی بات ہو رہی ہے ان میں سے سات حرف ہمیشہ موٹے ہوتے ہیں باقی سارے باریک ہوتے لیکن تین کے علاوہ تین کو کبھی موٹا پڑتے ہیں اور کبھی باریک پڑتے ہیں اچھا بریق نہیں ہوتا بریک بلکہ کیا ہوتا ہے باریک باریک ہوتا ہے تو جو باریک حرف ہے نا ابھی میں نے بتایا کتنے ہیں وہ تین وہ ہے علف دوسرا ہے لام اور تیسرا ہے را ان تین حرف کو کبھی موٹا پڑتے ہیں اور کبھی باریک پڑتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے قرآن پاک کی آیت نمبر انیس اس صورت کی اب یہ دیکھیں واللہ جعل لکم الارض یہاں پہ یہ آرہ لام لام نظر آرہا ہے واللہ ہم ہے یہ اللہ پاک کا نام بھی ہے اور یہ دیکھیں ایک لام یہ آرہا ایک لام یہ رہا اور ایک لام کتنے سارے لام ہو گئے نا یہاں پہ دو یہ والے لام ہو گئے دو تین چار پانچ 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 لام ہو گئے اب یہ جو اتنے سارے لام ہیں ان کو کہاں پہ باریک پڑھنا ہے کہاں پہ موٹا پڑھنا ہے کیا قائدہ ہے اس کو سیکھنا ہے تین حروف میں سے ایک تھا لام لام تھا نا اس لئے لام کے بارے میں ہم پڑھیں گے یاد رکھیے گا اب لام سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زبر ہے یا پیش ہے یا زیر ہے کیا دیکھنا ہے لام سے پہلے زبر ہے زیر ہے یا پیش ہے زبر زیر یا لیکن کون سا لام کون سا والا لام صرف اللہ پاک کا لام کون سا والا لام اللہ پاک کا لام یہ ہے اللہ پاک کا لام یہ جو لام ہے نا یہ اللہ پاک کے نام میں لام آ رہا ہے نا یہ والا اسی لئے اسلام کو کہتے ہیں اللہ پاک کا لام کون سا لام ہے یہ اللہ پاک کا لام یہ بتائیں کہ یہ والا جو لام ہے اللہ پاک کے نام میں تو نہیں آ رہا نہیں تو پھر یہ صرف جو اللہ پاک کا لام ہوگا اس میں آپ نے یہ گھوڑ سے دیکھنا ہے کیا اس سے پہلے زبر ہے یا پیش ہے یا زیر ہے اگر تو زبر ہو یا پیش ہو زبر ہو یا پیش ہو میرے ساتھ دوبارہ کہہ دیں زبر ہو یا پیش ہو زبر ہو یا پیش ہو تو آپ نے اسلام کو موٹا پڑھنا کیسے پڑھنا ہے باریک یا موٹا موٹا اب میں پڑھ کے دکھاتا ہوں آپ بتائیے گا میں نے ٹھیک پڑھا ہے یا غلط واللہ غلط پڑھا ہے اچھا واللہ جزاک اللہ اب دیکھیں میں نے واللہ موٹا پڑھا یہ ٹھیک ہے کیونکہ اللہ پاکے لام سے پہلے زبر ہے اسی طرح اگر زیر ہو اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے جیسے لِللہ زیر ہے لِللہ اب آپ مجھے بتائیے گا میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں یا غلط لِللہ باریک پڑھیں گے کیوں پڑھیں گے باریک یہی تو بتائیں اللہ پاکے لام سے پہلے زیر ہے لِللہ یہاں پہ زیر ہے اس لیے اللہ پاکے لام کو باریک پڑھیں گے اور زبر یا پیش ہوگا تو اسے موٹا پڑھیں گے اب موٹا پڑھنے میں ایک اور بات کا خیال لکھنا ہے میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ دو دو لام ہیں دو دو وان ٹو تو دونوں کو موٹا پڑھنا ہے ایک کو نہیں صرف دوسرے والے کو موٹا نہیں پڑھنا بلکہ دونوں کو یہ موٹا پڑھنا ہے کچھ بچے غلطی سے پڑھ لیتے ہیں کیسے پڑھ لیتے ہیں ایسے پہلے والے کو باریک کر دیا نا دوسرے والے کو موٹا کر دیا اللہ ہو یہ غلط بلکہ دونوں کو موٹا پروڈاؤنس کرنا ہے میرے ساتھ پڑھ لیجئے پہلے میں پڑھوں گا پھر آپ ٹھیک ہے پڑھیں غلط ہے صحیح یہ پڑھنا ہی نہیں ہے جو غلط ہے اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے اب یہاں پر آ جائیں یہ لام تو اس کا کیا قائدہ ہے اس کو تو بہت آسان قائدہ ہے بہت سمپل قائدہ ہے اس کو باریک پڑھیں صرف اللہ پاک کے لام سے پہلے زبر پیش ہو کو تو موٹا پڑھیں گے اللہ پاک کے لام کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں سب کو باریک پڑھیں گے اب یہ لام باریک موٹا باریک یہ یہ جتنے بھی لام آئیں گے سب یہ والا اب اس کو سبو لان کچھ بچے اگر ایسے پڑھ رہے تھے تو آپ سیکھ جائیں اب آپ نے لان ایسے موٹا نہیں کرنا بلکہ لان سبو لان باریک پڑھنا ہے پڑھنے میں بھی اچھا لگے گا خوبصورت لگے گا اور آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ اور جب کوئی آپ کی تلاوہ سنے گا تو اس کو بھی اچھا لگے گا پرانہ پاک اچھی حواصل پڑھنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق اتا فرمائے پیارے بچوں اسی کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانے اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائی پیارے بچوں اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاکی کسی نہ کسی سورت کے بارے میں سنتے ہیں اس کی فضیلت جاننا کی کوشش کرتے ہیں اور عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں آج کی جو ہماری سورت ہے وہ بہت مشہور سورت ہے بہت مشہور ہے اور وہ ہے قرآن پاک کی سورت نمبر 67 کون سا نمبر ہے اس کا 67 نام بتا دوں اس کا نام ہے سور ملک مشہور ہے نا بہت سارے بچے جو قرآن پاک حفظ نہیں کرتے لیکن بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو سور ملک کو ضرور حفظ کرتے ہیں سور ملک، سور یاسین، سور رحمان، امہ پارہ ان کو ضرور حفظ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے قرآن پاک کچھ نہ کچھ یاد ہونا چاہیے نماز میں پڑھتے رہنا چاہیے تو آج ہے ہماری سور ملک سور ملک کی فضلت سنیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک میں تیس آیتوں کی ایک سورت ہے کتنے آیتوں کی ہے؟ تیس آیتوں کی ہے وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا سبحان اللہ اور کون سی سورت ہے وہ؟ سور ملک سور ملک جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وہ سورت تبارک اللہ بیدہ الملک ہے جو سور ملک ہے نا اس کا آغاز اس کا سٹارٹ انہی آیت سے ہوتا ہے تبارک اللہ بیدہ الملک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے ایک اور فضلت سنیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں صحابی رسول ہیں وہ فرماتے ہیں سور تبارک سور تبارک کون سی سورت ہے یہ؟ سور ملک ہاں سور ملک ہی ہے کیونکہ سور ملک کا سٹارٹ تبارک اللہ علیہ سے ہوتا ہے نا اس لئے کیا کہا ہے سور تبارک فرمایا سور تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی کیا کرے گی؟ جھگڑا ہاں یہ وہ والا جھگڑا نہیں ہوگا فائٹنگ والا جو بورا جھگڑا ہوتا ہے جھگڑا تو بورا ہوتا ہے نا کسی کے لگ جاتی ہے تکلیف ہو جاتی ہے بلکہ یہ جھگڑا ہوگا پیار والا کون سا والا؟ پیار والا ہاں سور ملک اللہ پاک کی بارکہ میں شفات کرے گی اللہ پاک کو ریکویسٹ کرے گی کہ یہ جو بندہ ہے یہ مجھے پڑھتا تھا یہ مسلمان یہ مجھے پڑھتا تھا میری تلاوت کرتا تھا یا اللہ اس کو بخش دے اس کو جنت میں داخل کر دے وہ ریکویسٹ کرے گی بار بار ریکویسٹ کرے گی یا اللہ بخش دے تو یہ جو ہے نا یہ اسے کہا گیا جھگڑا کرنا بہت زیادہ ریکویسٹ کرنے کو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جھگڑا کرنا ہاں تو یہ برا والا جھگڑا نہیں ہے بلکہ یہ پیار والا جھگڑا ہے ہاں پیار والا جھگڑا ہے تو ہوگا کیا؟ اللہ پاک سور ملک کی شفات کی برکت سے سور ملک پڑھنے والے کو داخل جنت فرما دے گا سبحان اللہ ہم سب چاہتے ہیں داخل جنت ہو تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ سور ملک سور ملک پڑھنا چاہیے ایک اور فضیلت سنیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا بے شک میں کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت پاتا ہوں جس کی تیس آیتیں ہیں جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے لئے تیس نے کیا لکھی جائیں گی اور اس کے تیس گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے تیس درجات بلند کر دیے جائیں گے سبحان اللہ اور صرف اتنا نہیں ہے اور بھی بہت کچھ ہے اور اللہ پاک اس کی طرف فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے اور وہ آدمی کے بیدار ہونے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے سبحان اللہ نہیں پیاری فضلت ہے نا آگے اور بھی ہے لیکن پہلے اس کو سمجھئے گا دیکھیں بچے کو دل لگتا ہے رات میں کتنا ڈراؤنے ڈراؤنے خواب آتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا خواب میں آتا ہے صبح ہٹتا ہمی مجھے بہت دل لگ رہا ہے یا رات میں اکیلے بیٹھے وہ تو دل لگتا ہے کوئی یہاں نہیں جائے پتہ نہیں کیا کیا ذہن میں چل رہا ہوتا ہے آپ سورہ ملک پڑھیں اور بے فکر ہوکے بے فکر ہوکے سو جائیں کیونکہ اب آپ کی حفاظت کون کر رہا ہے فریشتہ فریشتہ آگیا ہے اور اس نے آپ کو ڈھاپ لیا ہے ریکھ سیکیورٹی کر دی آپ کے اوپر وہ نہیں سیکیورٹی کر دی آپ کے اوپر اب کوئی آپ کو پریشان نہیں کر رہا کوئی شیطان نہیں آئے گا شیطان کو دور کیونکہ اب تو اللہ کی رحمت کا فریشتہ ہمارے پاس ہے کتنی بیاری بات ہے نا تو یہ آپ نے سور ملک کی تلاوت کرنی ہے کریں گے تو یہ برکت ملے گی آگے سنیئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے رشاد فرماتے ہیں وہ سورت یعنی جس کی فضیلت بتائی جاری ہے یہ سورت بحث کرنے والی ہے جو اپنی تلاوت کرنے والے کیلئے قبر میں بحث کرتی ہے اور اس سورت کا نام ہے تبارک اللذی بیدیل ہوتے ہیں نیکیہ نہیں کرتے اور نمازیں قضا کرتے پریشان کرتے ہیں دین اسلام پر عمل نہیں کرتے ان کو سزا ملے گی جو بچہ ہے اسکول کا ہی نہیں کرے اپنا ہومر پورا نہیں کرے کچھ یاد ہی نہ ہو تو اسکول میں اس کی پہلی پوزیشن آتی ہے پاس ہوتا ہے اچھے نمبر سے بلکہ کیا ہوتا ہے سزا میں فیل ہو یا ایسا تو نہیں ہے نا پورا سال نہیں پڑھا اور پاس بھی ہو جائے فیل ہوتا ہے یہ سزا ہے اس کی تو اسی طرح دنیا میں جو اچھے کام نہیں کرتا تو اس کی سزا کیا ہے اس کا سزا ملتی ہے آخرت میں قبر میں سزا ہے آخرت میں سزا ہے قیامت پر سزا ہے تو جو سور ملک پڑھنے والا نیک شخص ہوگا سور ملک پڑھنے والا تو جو سور ملک ہوگی یہ قبر میں بھی آکے حفاظت کرے گی اور ہمیں عذاب سے بچائی اللہ کریم سے دعا اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کے جانے اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن پیارے بچوں اور کیڈز مندی چنل کے ناظرین سیگمنٹ میں ہے ہمارا قرآن اور میں ہوں قطمی رضا اس سیگمنٹ میں قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفرمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں پیارے بچوں آج ہم اللہ پاک کے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اور ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے اس بارے میں بھی ہم سنیں گے اور کتنی بار قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے اس بارے میں بھی جانیں گے پیارے بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں انتر مرتبہ آیا ہے کن کن صورتوں میں آپ علیہ السلام کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر آیا ہے آئیے ان صورتوں کے نام سنتے ہیں سورہ بقارہ سورہ انام سورہ ہوت سورہ ابراہیم سورہ حجر سورہ مریم اور سورہ انبیاء سورہ حج سورہ شعارہ سورہ انکبوت سورہ صوفات سورہ ذاریات سورہ ممتحینہ پیارے بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی حضرت ابراہیم کا مشہور نام ابراہیم ہے ابراہیم کے معنی ہے مہربان باب آپ بہت مہربان تھے اور مہمان نواز بھی تھے اس لئے آپ علیہ السلام کو ابراہیم کہا جاتا ہے آپ خلیل اللہ بھی ہے یعنی اللہ پاک کے دوست بھی ہیں آپ علیہ السلام کی کنیت ابود دفان بھی ہے یعنی بہت زیادہ مہمان نوازی فرمانے والے آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب آپ کی نسل سے ہیں اس لئے آپ کو ابو الانبیاء یعنی انبیاء کے والد بھی کہا جاتا ہے آپ علیہ السلام کے ابو جان کا نام تارخ تھا جو کہ مسلمان تھے اور آزر آپ کے چچا کا نام تھا جو کہ کافر تھا بعض لوگ آپ کے ابو جان کا نام آزر بتاتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے پیارے بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے عبادت کیا کرتے تھے مگر لوگ اللہ پاک کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیا کرتے تھے جیسے ستاروں کی عبادت کرتے ہیں جھوٹے خداوں کی عبادت کرتے ہیں اور اس وقت ایک کافر بادشاہ نمرود بھی تھا جو لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ لوگ اس کی عبادت کریں ایک مرتبہ نمرود بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا ہے جس کی روشنی سے چاند سورت سب کی روشنی کم ہو گئی نمرود نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ تمہاری بادشاہت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس سے تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی یہ سن کر نمرود نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے مگر اللہ پاک کی ایک قدرت دیکھیں اللہ پاک جسے زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے محفوظ رہے آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکا یائے بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک پر بھروسہ کرنے والے اور صبر کرنے والے تھے اور ہمیشہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے والے تھے آپ بہت سخی اور مہمان نواز بھی تھے اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس نے مہمان نوازی کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ کام جن کی ابتدا آپ علیہ السلام سے ہوئی آئیے ان میں سے کچھ کاموں کے بارے میں سنتے ہیں سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے ہی بال سفید ہوئے سب سے پہلے بالوں میں مہندی آپ علیہ السلام نہیں لگئی سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی ممبر پر خطبہ پڑا سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے احتمام کے ساتھ مہمان نمازی شروع کی سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی ملقات کے وقت لوگوں سے گلے ملے پیارے بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے اور نماز سے بہت محبت کرنے والے تھے آپ علیہ السلام ہر سال حد کے لئے بھی تشریف لے جاتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ سب کے سب آپ علیہ السلام کی اولاد بسے ہیں اور مشہور آسمانی کتابیں تورید، زبور، انجیل اور قرآن پاک بھی آپ کی اولاد میں سے ہونے والے رسولوں پر نازل ہوئیں پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی سردہ ویڑی علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے مرتبے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں پیارے بچوں اب ہم سلتے ہیں قرآن پاک کی طرف اور ایک آیت کا ترجمہ سنتے ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز و عرفان بے شک ابراہیم تمام اچھی خسلتوں کے مالک یا ایک پیشوہ اللہ کے فرما بردار اور ہر باطل سے جدہ تھے اور وہ مشرک نہ تھے تو پیارے بچوں آج ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنا ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف پیارے بچوں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنا اور کتنی پیاری انفرمیشن آپ کو ملی ہے اور ایک خاص بات جو بھی آپ نے سنی اس کو میں آپ کی یاد دیانی کے لئے مزید ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ مسلمان تھے وہ نون مسلم نہیں تھے ہاں آپ کے جو چچا تھا نا وہ کافر تھا اس کا نام تھا آزر کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا صحیح بات پتا نہیں ہوتی تو جب صحیح بات پتا نہیں ہوتے تو وہ غلط بات بتاتے ہیں جب آپ کو معلومات نہیں ہوتی تو آپ نے غلط بات نہیں کی نہیں ہوتی وہ پتہ ہی کہتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آزر جوہنا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے یہ بات غلط ہے وہ تو چچا تھے اور وہ تو کافر تھے وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے نون مسلم تھے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ مسلمان تھے تو پیارے بچھو جب تک صحیح بات پتا نہیں ہو نا کنفرم بات پتا نہ ہو اس وقت تک کوئی بات نہیں بولنی چاہیے سپیشلی دین اسلام کے بارے میں انبیاء کرام کے بارے میں اور اللہ پاک کے بارے میں اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کے جانب جس میں ایک زبردست مقابلہ ہوتا ہے دیکھتے ہیں آج اس مقابلے میں کون سے ٹیم جیتی ہے کون سے ٹیم جیتے گی آج ٹیم بی آپ بھی بھی والوں کے ساتھ ہیں نہیں نہیں جیتنا آپ لوگوں نے بھئی ان کا کوئی پلان نہیں ہے جیتنے کا ٹیم بی نے کہا جیتنے کا پلان لیکن یہ تو مقابلے میں پتا چلے گا کہ کون جیتے گا بڑھتے ہیں اس مقابلے کی جانے اور اس کا نام ہے جواب ڈھونڈیں پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں میں ٹیم اے اور ٹیم بی سے دو سیلیکشن کروں گا میرے پاس کچھ سوالات موجود ہیں ان کے جوابات یہ سامنے ریٹ کلر کی باسکٹ رکھی ہوئی ہے اس پر ان کے جوابات لکھے ہوئے موجود ہیں بس ان دونوں بچوں نے کرنا یہ ہے کہ میرا سوال غور سے سننا ہے توجہ سے سننے کے بعد آپ نے جواب تلاش کرنا ہے اور جواب اٹھا کے پھر آپ نے بورٹ پر تھمپن کر دینا ہے لیکن جواب صحیح تلاش کرنا ہے غلط تلاش نہیں کرنا ہے توجہ سے سوال سنیں گے تو انشاءاللہ صحیح جواب آپ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ٹیم اے سے کون آئے گا مقابلے کے لئے ٹیم اے سے دو ہیں چلے آپ آ جائیں اور ٹیم بی سے ٹیم بی سے آپ آ جائیں ماشاءاللہ ٹیم بی کا جذبہ برقرار ہے ہاتھ بھی زیادہ کھڑے ہوئے ہیں چلے پہلا سوال سور جمعہ قرآن پاک کے کس پارے میں ہے کنفیوز ٹینشن ڈھونڈنا شروع کریں کوئی نہ کوئی آپشن ملے گا میں آپشن دیتا ہوں چلے ٹیم اے بی دونوں کے لئے آپشن دیتا ہوں ستائیس میں پارے میں یا اٹھائیس میں پارے میں ستائیس میں پارے میں یا اٹھائیس میں پارے میں ماشاءاللہ دونوں نے جوابات لگا دیئے اگلا سوال سوال نمبر دو قرآن پاک کی وہ کونسی صورت ہے جو آدھے قرآن کے برابر ہے قرآن پاک کی صورت ہے لیکن ہے آدھے قرآن کے برابر آپشن دیتا ہوں سورہ زلزال یا سورہ اخلاص تلاش کریں گے تو جواب ملے گا تلاش کرنے سے جواب مل جاتا ہے سورہ اخلاص یا سورہ زلزال کسی نے بتانا نہیں ہے مجھے یہاں سے آواز آئی ہے نہیں بتائے جب میں کہوں گا کہ آپ ہیلپ لے سکتے ہیں آپ اپنی ٹیم سے پوچھ لیں پھر بتانا ہوتا ہے ماشاءاللہ ٹیم بھی کو جواب مل گیا ہے ٹیم اے کو بھی جواب مل گیا ہے صحیح ہے غلط آخر میں فیصلہ کرتے ہیں سوال نمبر تین بے عطی رضوان کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے ٹیم بھی ٹیم اے اگلا سوال میں نے یہ کیا ہے بے عطی رضوان کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے کسی نہ کسی پارے میں ہے آپشن ہے چھبیسوے پارے میں یا ستائیسوے پارے میں چھبیسوے پارے میں یا ستائیس میں پارے میں تیم بھی کو جواب مل گیا ہے بھائی ٹائم ختم ہونے والا ہے ماشاءاللہ تیم اے کو بھی جواب مل گیا ہے اور یہ لگانے ہی کوشش کر رہے ہیں اگلا سوال کریں چلیں اگلا سوال ہے سوال نمبر چار قرآن پاک میں کتنے رکو ہیں قرآن پاک میں کتنے رکو ہیں جیسے تیس پارے ہیں نا قرآن پاک میں ایسے رکو کی بھی تعداد ہے کتنے رکو ہیں تیم بھی نے فوراں جواب تلاش کر لیا بھائی کوششیں جاری ہیں آپشن دیتے تھا ہوں پانچ سو پچاس یا پانچ سو چالیس پانچ سو پچاس یا پانچ سو چالیس پانچوہ سوال ہے قرآن پاک کے مطابق مینڈک کا عذاب کس قوم پر ناصل ہوا قرآن پاک کے مطابق مینڈک کا عذاب ہاں مینڈک کا بھی عذاب آیا تھا ایک قوم پر اللہ پاک ہمیں عذاب سے محفوظ فرمائے اپنی امان میں رکھے ماشاءاللہ تیم بھی کو جواب مل گیا ہے تیم بھی نے اچھا یہ جواب تلاش کیا ہے تیم اے کو بھی جواب مل گیا ہے تیم اے جلدی سے لگا لیجیے شاہ باش آخری سوال ہے قرآن پاک میں وضوح کے فرائض کا ذکر کون سے پارے میں ہے وضوح کے فرائض کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے پانچ میں پارے میں یا چھٹے پارے میں پانچ میں یا کون بتا رہا ہے نہیں بتا رہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے کوشش کر رہے ہیں جواب تلاش کر رہے ہیں اور دیکھیں جواب بھی مل گیا ان کو تیم بی کو بھی جواب مل گیا ہے اور اے کو بھی مل گیا ہے چلے میں سب سے پہلے اے کے پاس جاتا ہوں اچھا بھائی سوال نمبر ایک کا جواب ہے اٹھائیسے بارے میں جواب درود ہے آواز سے کہتے رہیں سوال نمبر دو کا جواب ہے سور زلزال جواب غلط ہے غلطی ہو گئی بیٹا سورت کا نام بتانا تھا اور سوال نمبر تین کا جواب ہے چھپیس میں بارے میں جواب درست ہے اور سوال نمبر چار کا جواب پانچ سو چالیس جواب درست ہے اور پانچ میں کا جواب ہے فرعونیوں پر جواب غلط ہو گیا ہے یہ نہیں ہے بیٹا جو عذاب آیا تھا وہ فرعونیوں پر آیا تھا اچھا اور چھٹے سوال کا جواب ہے چھٹے پارے میں جواب ہو گیا ہے درست درست صحیح جواب یہ کتنے درست ہیں دو چار اور دو غلطی دو غلطیاں ہو گئی ہیں اچھا وہی ٹیم بی ان کا جذبہ شروع سے برقرار تھا دیکھتے ہیں یہاں پر کیسا جذبہ ہے جواب ہے پہلا جواب بھی صحیح دوسرا بھی ٹھیک تیسرا بھی ٹھیک چوتا بھی صحیح پانچ سواب بھی صحیح اور چھٹا بھی صحیح ٹیم بی آگے نکل گئی ہے آجائیں آپ بھی اپنی جگہ پہ آجائیں آپ بھی اپنی جگہ پہ آجائیں پیارے بچوں مقابلے کا مقصد تھا کہ ہمارے علم میں چھ باتیں مزید آجائیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہو جائیں امید ہے آپ نے انجوائی بھی کیا ہوگا آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا اپنا خیال لکھئے گا اسی کے ساتھ ہی ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے اور ہمارے پروڑام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے اپنا خیال لکھئے گا کٹس مدنی چینہ دیکھتے رہیے سلوہ علی الحبیب سلوہ علی محمد بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا بچوں کا آ گیا